اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المجید باٹی میرا آج کا موضوع انتہائی دلچسپ اور مزے کا ہے جی تو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف ناظرین اکثر و بیشتر ہماری نظر سڑک پر دوڑتے یا کھڑے ایسے ٹرک ویگن یا رکشوں پر پڑتی ہے جن پر کئی طرح کے کلام اور تحریریں لکھی ہوتی ہیں جو گاڑی مالک کے جذبات کی ترجمان ہوتی ہیں جس سے اس بات کا بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان ڈریور حضرات کا تعلق کس علاقے یا قبیلے سے ہے تاہم ان تحریروں کو پڑھنے سے اس بات کا معلوم کرنا مشکل تر ہے کہ اس کا تخلیق کار کون ہے باوجود اس کے ان تخلیق کاروں سے معذرت کے ساتھ جن کی کوئی تحریر یا کلام بے رابط ہو تو آئیے نظر دوڑاتے ہیں ان گاڑیوں پر جہاں یہ تحریریں راہ چلتے مسافر یا کسی گاڑی سوار کے پڑھنے سے ان کے لئے ٹاؤنک کا کام کر رہی ہوں نہ پیار کرتے نہ دل لگاتے نہ برباد ہوتے اور نہ رکشے چلاتے سانو چھڑ دے یا نخرے چھڑ دے جی اس کا مطلب کچھ اس طرح بنتا ہے کہ یا ہمیں چھوڑ دو یا پھر نخرے کرنے چھوڑ دو اور پھر جناب اپنے جذبات کی ترجمانی صاحب کچھ اس طرح کر رہے ہیں اے شراب مت کر غرور اتنا تیرے سے زیادہ نشہ میرے یار کی آنکھوں میں ہے ارے بھئی کیا کہنے اور سب سے آخر میں لکھا ہے کہ ہم نے تو جسے چاہا اس نے ہی دھوکہ دیا تیرے جے کئی سونے میں پیچھے چھوڑ آئے ہیں یعنی آپ جیسے کئی خوبصورت لوگ میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں ماما ٹھنڈیاں چھاما بہت خوب یہ ایسے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں سجنہ وفا کی تھی آگے لکھا ہے جی اللہ بادشاہ اور نیچے لکھتے ہیں لادو رانی اور پھر کچھ یہ فلمی انداز کا فکرہ ہے سونا زید نہ کر اسا آپ بڑے زیدیاں ماشاءاللہ وا مولا تیری شان بی بی کو مخاطب کر کے کہتا ہے بس کر سوڑیاں کوئی انجدہ جادو کر ڈھولا تو یاد کریں میں کول ہوا دنیا میں سب سے سچا رشتہ ماں باپ کا ہے جی ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا سچا اور کھرا رشتہ والدین کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا اور یہ دیکھیں جناب یہ ٹرک ایک پتھان کا ہے اور اس نے پورا دیوان جو ہے وہ اپنے ٹرک پر لکھوایا ہے ذرا کیمرے کے آنکھ سے قریب کر کے دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا لکھا ہے سب سے پہلی تحریر ہے نہ ہم گرے نہ ہماری امیدوں کے مینار گرے پر ہمیں گرانے والے کئی بار گرے کچھ لوگ میری دنیا میں خوشبو کی طرح ہیں جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے کتنی آسانی سے چھوڑ دیا بات کرنا جیسے صدیوں سے ہم ان پر بوئی تھے سیرت بری ہے نہ صورت بری ہے برا وہ ہے جس کی نیت بری ہے اور اس دعا کے ساتھ کے خیر نالا تے خیر نال جا طلب موت کی کرنا گناہ کبیرہ ہے اگر مرنے کا شوق ہے تو عشق کیوں نہیں کرتے جب شما روشن ہوئی تو جلنے لگے پروانے آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جانے اور اتر کو بڑے عجیب طریقے سے لکھا ہے اتر کی شیشی نرمی سے توڑنا جان چلی جائے نماز نہ چھوڑنا ماشاءاللہ بہت خوب بچی نصیت ہے جناب اور آگے لکھا ہے کہ خدا سے حسن نہیں بلکہ قسمت مانگو کیونکہ حسن والے اکثر قسمت والوں کے غلام ہوا کرتے ہیں پپو نہیں تاں تیریاں یاداں سئی یہ لکھا ہے کہ کسی کا دوست بنو یا دشمن بنو نہ بنو تو کسی کا چمچہ میں بیمار بہت ہوں مجھے کیا غرض ہے حکیموں سے اگر میری شفا چاہتے ہو تو میرا محبوب لے آؤ کہتے ہیں کہ لٹ لٹ کے کھا پر چھڑ کے نہ جا مطلب یہ ہے کہ جیسے چاہو ہمیں لوٹ لو کھا لو مگر ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ اصا نت دے یار مسافر ہیں سڑھا پند مکوا اصا تھک گئے ہیں کہ ہر سنگتی مخلص نہیں ہوندہ بس شاکر گل ایک قسمت دی سڑھا یار ہوندہ اصا کیوں رول دے شیرہ جی کہ ہم بھی موجود تھے تقدیر کے دروازے پہ لوگ دولت پہ مر گئے ہم نے غمی حسین مانگ لیا اور یہ آگے ایک جملہ ہے جی ایک رکشے پر لکھا ہے اے محبت ڈوب مر تو ایک شخص کو میرا نہ کر سکی ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں بھئی محبت تیری ہو جائے اری دیکھ تجھے کتنا چاہا کبھی غور تو کر اتنے تو ہم اپنے بھی طلبگار نہ تھے خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا سمجھ میں کچھ نہیں آتا وہ اتنا مہربان کیوں ہے اور آگے جناب رکشے پر دعا لکھی ہے ایک شالہ بخت بلند ہوئی اس پہ لکھا ہے کہ یوں تو میرے خلوص کی قیمت کم نہ تھی کچھ کم شناس لوگ جو دولت پہ مر گئے ملک جی رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئیے منافقہ تو جان چھٹی ہے پر نیند بڑی آئیے اور یہ پھر ایک اور خانبائی نے لکھا ہے یہ اس کا ترجمہ آپ خود ہی کریں گے ماں تیری عظمت کو سلام نفرت کی نظر سے نہ دیکھ اتنا برا نہیں غریب ضرور ہوں مگر بے وفا نہیں مانا کہ تیرے شہر میں غریب ہم ہوں گے جب بکی وفا تو پہلے خریدار ہم ہوں گے یہ رکشہ ڈرائیور نے جناب لکھا ہے بڑا تنزن انداز میں ہنتے خوش ہیں فقط میرے دل سے اتر جائیے گا بچھڑنا مبارک بچھڑ جائیے گا ہاں جی اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی موت کی امانت ہے اور اس بات کا ہمیں خیال ہونا چاہیے نہ کر شکوا مقدر کا نصیب اپنا آزماتا جا نہ ڈر منزل کی دوری سے قدم آگے بڑھاتا جا ہاں انسان کے الفاظ نہیں بولتے بس اس کا وقت بولتا ہے بس شاکر فرق میاد دائے میں آج رہن دا تو کل رو سے ارے بھئی کیوں رولاتے ہو کسی کو اور یہ ایک جناب مومن بھائی ہیں انہیں نے نیچے تلوار بنائی ہے اور اوپر لکھا ہے کہ علی مولا اور یہ صاحب تو بھئی کمال ہیں بہت جلدی میں ہیں اور ساتھ ہی لکھتے ہیں جلدی کر کوئی ٹیم نہیں شرمیلی ناغن ناغن بھی ہیں اور شرمیلی بھی ہیں کیا بات ہے اور یہ پھر ایک صاحب نے دعا مانگی ہے کبھی غم نہ دینا خوشی دینے والے کتنی بری بات ہے نا نوید زندگی اپنی ہوتی ہے اور برباد لوگ کر دیتے ہیں آج مڑبون ڈھولا یاد آیا چلو بھئی اللہ بھی ہیں تمہارے دوست تمہارے ڈھول کو تم سے ملوائے ٹریک پہ لکھا ہے کہ نہیں وسط دے گھر بد نیتہ دے اس میں کوئی شاک نہیں ہے جس کی نیت ٹھیک نہیں ہے اس کا گھر کبھی آباد نہیں رہ سکتا بدل ڈالا ہے میں نے تقدیر کا نقشہ کوئی کام راس نہ آیا چلا رہا ہوں رکشہ ذرا مسکراؤ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہمیں خبر ہے لٹے رہے ہیں کہ سب ٹھیکانوں کی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے نہ امیران دی گالے نہ غریبان دی گالے کاکا ساڑھے نال جاری لانا نصیبان دی گالے یہ ایک صاحب رکشہ ڈیور ہیں جنہوں نے بڑے ذوق اور شوق سے مصطفہ قریشی کی ایک تصویر جو ہے وہ بنوائی ہے اور اس کے اوپر لکھوایا ہے لگدہ نوائی ہے سونے ہاں ہائے نیئے تا منورے اگر زندگی رہی تو ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے وقاس بھول گئے تو سمجھ لینا ہمیں بھی خدا نے یاد کر لیا اور یہ بات بھی بڑے پتے کیے کہ ہر سنگتی مخلص نہیں ہوندہ بس شاکر گالے کسمت دی ساڑھا یار ہوندہ آسا کیوں رول دے وقت ایک جیسا کبھی نہیں رہتا میری جان زمانے دے لوکاں نو چیلنج شاکر کوئی سجنا نو لٹکے محل پاوی کھاوے نہ شاکر موت دی دھمکی دے ساڑھا جیمن موت تو گھٹ کوئی نہیں سڑک سے محبت سفر سے یاری ہائے دوست یہ ہے قسمت ہماری اے ڈے یاوکھے پاندھوے چھوڑ دیتائی نہ را مکدن نہ سا مکدن ارے ظالم راج کے ویکت لیندے ساڑھے سامنے شاکر غیر تکوں جڈہان اللہ سڑھا کیا بچ گئے اللہ آپ کا سب کچھ بچائے رکھے ہم تو نہیں کہتے اور کیا تابدار یہ ہے کہ گاڑی چلاتے ہو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈھول جی اللہ آپ کے ڈھول کو سلامت رکھے بھائی ماہیہ لکھا ہے کہ نسری بھور ونجھنے کدی تین یاد آسی ساڑھا رو کے ٹور ونجھنے ساڑھ نہیں دعا چاکر رب رکھا کہتا بھولی نا کیا شیر ہے کہ زمانہ چاہے کچھ بھی کہے اس کا احترام نہ کر جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر جب لگ جائے چوڑ تو کیا ہوتی ہے دل کی حالت کبھی شیشے کو پتھر پر گرا کر تو دیکھ ماں کی دعا جنت کی ہوا ملکل ٹھیک اور نیچے لکھتے ہیں کہ محنت میری رحمت تیری کر مزدوری کھا چوری ارے بھائی ایسے نہ دیکھو اپنا بنا لو ٹھیک ہے جناب اپنا بنا لیتے ہیں آپ کو اور ساڑھے دوئی شوق سونی گڑی تے سونے لوگ دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے اور احتیاط افسوس سے بہتر ہے صحیح ساڑھے اپنا یار جو سونا ہے اصلا کہیں دے یار نکی کرنا ہے یعنی ہمارا اپنا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ ہمیں کسی کے دوست یا محبوب کی ضرورت نہیں کہ تم سے محبت تھی تیری اوقات سے زیادہ اب بات نفرت کی ہے تو سوچ تیرا کیا ہوگا کیا قصورتہ ہمارا جو ہم سے بات کرنا چھوڑ دیا دوست وفا راست نہیں آئی یا ہماری غریبی اچھی نہیں لگی اے ہن آئی مزہ تبدیلیاں دا بڑے ووڈ دن دا سیں تبدیلی سرکار نوں اے کتنی وابستہ ہیں تیری یادیں بلوچ جی کانٹوں پر نیند آ جاتی ہے بڑے آرام سے کچھ مجبوریاں ہیں ورنہ کہاں رہا جاتا ہے تیرے بن پتہ نہیں یہ مارڈل کہہ رہی ہے یا یہ رکشے والے بھائی کے الفاظ ہیں اور یہ جناب والا محکمہ پنجاب پولیس کی جانب سے ایک لکھی تحریر نفرت جرم سے ہے انسان سے نہیں اس میں کوئی شک نہیں بلکل ایسے ہی ہے کہ زندگی موت کی امانت ہے خان صاحب ہیں کوئی ٹرک ڈرائیور انہوں نے اپنے ٹرک پر لکھوایا ہے کہ دنیا میں تین چیزوں سے بچ گاڑی کی ٹکر سے پولیس کے چکر سے اور عورت کے مکر سے واہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں زبان سے کچھ نہیں کہتے نظروں سے گرا دیتے ہیں آپ کے لئے کہ فاصلہ رکھیں ورنہ پیار ہو جائے گا یہ جس بھائی نے بھی لکھوایا ہے بلکل حقیقت ہے کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھار سکتی ہے انسان اتنا ہرس و لالچ میں چلا گیا ہے کہ وہ اپنے رشتے بھول بیٹھا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کا پیٹ جو ہے صرف قبر کی مٹی ہی بھار سکتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب لائک شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بروقت میسر ہو سکیں اب اپنے ہوسٹ عبدالمجید باٹی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان